کراچی میں مہنگائی کا نیا توفان کھانے پینے کے اشیاء تاریخ کی بلند ترین سطح پر فروغت ہو رہی ہے رمضان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری امتحان بن گئی رمضان میں راشن کے تھیلوں کی تقسیم میں بھی کمی کا رجحان چائے کی پتی اور خجور کی قیمت میں نمائی اضافہ ہو گیا دال ماش 248 روپے کے مقابلے میں 455 روپے کلو میں فروغت ہو رہی ہے اسی پر بات کریں گے کاشیف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف کہیے گا اشیخ و رنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج بلکل کراچی کے بازاروں میں مہنگائی کے اثرات اس وقت نمائی طور پر دکھائی دے رہے ہیں محسوس کیا جا سکتے ہیں رمضان سے قبل یہ آخری اتوار ہے جس میں عموماً کراچی کے شہری رمضان المبارک کے دوران کھانے پینے کی اشیاء جو کسرس سے استعمال ہوتی تھی وہ خریداری کے لیے بازاروں کا رکھ کرتے تھے لیکن وہ روایتی گہمہ گمی اور خریداری کی لہر کراچی میں اس سال بازاروں میں بہت نمائی طور پر کمزور پڑ چکی ہے چاول جو سب سے سستا جسے کہتا ہے کہ ٹوٹا چاول باسمتی کا ٹوٹا ہوا چاول 90 روپے کلو بکا کرتا تھا اس وقت دو سو دھائی سو روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے اس کی تلاوہ سفید چنے اس کی قیمت کے اندر درجہ اول کے سفید چنے ساڑھے پانچ سو روپے فی کلو بک رہے ہیں دھائی سو روپے کا ایک سال کے دوران اضافہ ہوا ہے کالے چنے کی قیمت میں سو روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے یہ کم سے کم اضافہ ہے کراچی کے اندر اس وقت جو سورتحال ہے یقینا پورے ملک میں دیکھی جارے ہوگی وہ ہے کھجور رمضان میں کسرس سے اور ہر دسترخان کی زینت کھجور جس سے کے روزہ افتار کی جاتا ہے کراچی کے بازاروں میں نایاب ہو چکی ہے اس وقت عام کھجور جو گزیستہ سال دھائی سو سے تین سو روپے فروغ کی گئی تھی اس وقت سات سو سے آٹھ سو روپے فی کلو فروغ کی جاری ہے یہ سورتحال کراچی کی ہے رمضان سے قبل شہری پریشان ہے اور حکومت کی طرف سے ریلیف کے اقدامات کے منتظر دکھائی دیتے ہیں